بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں صلی اللہ علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تو تین اہم خبریں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہم آپ کو حق اور سچ دکھا رہے ہیں حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں ظالم کے خلاف فرحون کے خلاف ہیں ابلیسوں کے خلاف ہیں تو چینل کو اس طرح سبسکرائب کریں جس طرح آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا گلہ دبا رہے ہیں یا ندیم انجم کا یا آسم منیر کا گلہ دبا رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی طبعی کے ذمہ دار ہیں آپ نے اس طرح سے ہمیں سپورٹ کرنا تاکہ ہماری آواز جو ہے دور تک جا سکے ان ظالموں کے خلاف ان ابلیسوں کے خلاف ان فرحونوں کے خلاف تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے مضبوط و لائک اینڈ شیئر کیا کریں تاکہ ہماری آواز دوسرے تک بھی پہنچ سکے تو لوگوں کو زیادہ تر معلوم ہو سکے چلتے ہیں خبروں کی طرف طریق انصاف کی جان میں جان آ گئی سپریم کورٹ کے دو ججز بیتیار ہو گئے ویل ڈن جسٹس اترمندہ صاحب نے دل جیت لئے دوسری جو خبر ہے جسٹس عساق کو اسلام یہ ہوتا ہے جوابی وار کیا کیا ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جسٹس عساق صاحب زبردست جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز میرے خیال سے بہترین ہے ایک آمیر فاروق کو چھوڑ کر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاوٹ ہے ادھر سپریم کورٹ کے اندر آپ دیکھیں تین سے چار ججز جو ہیں وہ کازی فائز عیسیٰ کا جو بینچ بیٹ تو ہوتا ہے تین رکنی بینچ اس کے اندر ایک لیڈی سے میں نام نہیں لینا چاہتا نہیں اچھا ہے لیکن وہ اور دو جج جسٹس کازی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ والے یہ ان کو چھوڑ کر باقی سپریم کورٹ کے بھی اچھے ججز ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے تو پہلی جو خبر ہے اس کی طرف جاتے ہیں طریقہ انصاف کی جان میں جان آگئی سپریم کورٹ کے دو ججز بھی کھڑے ہو گئے جسٹس اترمنلہ صاحب جو میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس آئیشہ ملک صاحب یہ بڑی زبردست جج ہیں لیڈیس ہیں لیکن مردوں سے بھی بہت آگے ہیں یہ بھی ابھی جو ہیں نشانے کے اوپر آ چکی ہیں کس کے نشانے کے اوپر سٹیبلشمنٹ کے کس کے نشانے کے اوپر طاقتور حلقے جو یوٹیب والے آپ کو بتاتے ہیں ان کے نشانے کے اوپر لیکن میں آپ کو نام لے کر بتاؤں گا کہ یہ ندیم انجم آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سربراہ جو آسم منیر صاحب ہیں فوج کے بھی سربراہ ہیں ایم آئی کے بھی سربراہ ہیں آئی ایس آئی کے بھی یہی سربراہ ہیں لیکن اس وقت آپ کو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بنایا ہوئے ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو الگ لگے لیکن یہ سب ایک ہیں تو انہوں نے جو ہے ریڈار کے اوپر رکھ لیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو جنہوں نے زبردست آج ریمارکس لیے اور آئیشہ ملک صاحب بنے اور اتر ملہ صاحب یہ اس کے اندر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ جتنی دعا دیں ان تین ججز کو زبردست ہے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا سارا کچھا چٹھا جو ہے سارا پنین جو ہے سمجھ لیں کہ برباد کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ جسٹس آئیشہ ملک صاحب نے صاحبہ نے جو آج ریمارکس لیے ہیں اور اتر ملہ صاحب نے اور منصور علی شاہ نے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس اتر ملہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے جو نو مئی کے کیسس کے اندر زمانتیں دی تھی لوگوں کو تو جیل سے باہر آتے ہی دوبارہ آپ کے ڈی سی نے تھری ایم پیو کے جو آرڈر جاری کی ہے ان کے اندر ان کو پھر گرفتار کر دیا جالی کہ پہلے بھی جلی کیسس کے اندر تھے پھر ان جلی کیسس ختم ہوئے وہ زمانت ملی ان کو تو پھر انہوں نے ایک اور جلی تری ایم پیو جاری کروا دیا کس نے کروایا آپ جانتے ہیں میں نے ابھی نام بھی لیے ان کے بار بار لینا اچھا بھی مجھے نہیں لگتا ابلیسوں کے پھر ہنوں کے نام تو انہوں نے کیا ان کے کہنے کے اوپر جو ہے ان کے تری ایم پیو جو ہیں جاری ہوئے کیوں ہوئے کیوں کہ پاکستانیوں کو ڈرانا ہے دمکانا ہے کہ دیکھیں ہم ان کو باہر نہیں آنے دے رہے تو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا آپ نے حق اور سچ کے اوپر نہیں کھڑا ہونا اگر آپ حق اور سچ کے اوپر کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کے لیے پاکستان کی جو زمین ہے یہ تنگ کر دیں گے لیکن آپ نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے حق اور سچ بولتے رہنا ہے انشاءاللہ ایک دن سچ جو ہے غالب آئے گا انشاءاللہ سچ نے ایک دن انشاءاللہ جیتنا ہے جیسے حسین دور میں سچ جیتا تھا اس بقت بھی جو ہے یہی کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جسٹس اترمنلہ صاحب نے پھر آگے سے جسٹس آئیشہ ملک صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں گرفتار کیا گیا ان کو دوبارہ تو ہمیں اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں ہمیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پھر منصور علی شاہ صاحب بولے مندخیل صاحب بھی بولے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ کچھ بھی پاکستان میں اس وقت صحیح نہیں ہو رہا اچھا نہیں ہے کون چلا رہا ہے اس پاکستان کو ہم سب کچھ جو ہے جانتے ہیں اچھی طرح سے تو آگے سے جو اٹارنی جرنل ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھئی تھری ایم پیو کے تھری ایم پیو کے جو نوٹ لیٹر جاری ہوئے ایرسٹ وارنٹ جو جاری ہوئے ڈی سی کی طرف سے تو وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں کیے گئے بڑی افسوسناک بات ہے یہ کون کہہ رہا ہے اٹارنی جرنل حکومت کا نمائندہ حکومت کا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو جن لوگوں کے کیس کے اندر میں آیا ہوں ادھر تو جن کے میں نے تھری ایم پیو کے جو نوٹس ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ کس نے جاری کیے اس کو نہیں پتا پتا ہے اس کو سب کچھ لیکن جھوٹے ہیں رمضان کے اندر بھی یہ ابلیس فرحون شرم نہیں آتی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے یہ لوگ رمضان کے اندر بھی جھوٹ بولیں اس کو سب کچھ پتا لیکن کہتا ہے ادھر کہ مجھے افسوس ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ حکومت کا اٹارنی جرنل حکومت کا وکیل ہے آپ اندازہ لگائیں کس حد تک یہ غلیس لوگ گھر چکے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی لیکن ججوں نے ان کو جو ہے پھر بھی پکڑ لیا کیونکہ ججس جب حلالی ہوں حلال کھا رہے ہوں تو پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کیا کچھ پتا ہے کیا نہیں پتا ہے پھر ججس نے ان کو صحیح لطاڑا پھر انہوں نے جو ہے ان لوگوں کو رہا کروایا پانچ لوگوں کو تو دی سی کے جو ریسٹورٹن جاری ہوئے تھے اس کے اندر پانچ لوگوں کو رہائی دے دی گئی ہے تو آگے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو رہائی ملتی ہے یا نہیں لیکن آرڈر جاری ہو چکا ہے ابھی اٹارنی جنرل اگلی سماعت کے اوپر کیا جواب دیتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ مکمل طریقے سے لیکن ان تین جوجہوں نے جو ہے آج اٹارنی جنرل کی درگت بنا دی سمجھ کے لیں کہ یہ اٹارنی جنرل کی نہیں یہ آسم منیر کی درگت ہے یہ ندیم انجم کی درگت ہے یہ جو ہے ڈی جی سی فیصل نصیر جس کو خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں یہ ان کی درگت بنائیے ان تین ججوں نے یہ تین جج جو ہیں یہ اب ان کے ریڈار کے اوپر آ چکے ہیں ابھی ان کے خلاف دیکھنا ہے آپ نے ریفرنس بھی آئیں گے ان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل بھی بنے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں یہ میری رائے ہے لیکن آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں میں اپنی رائے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ تین ججز اسٹیبلشمنٹ کے ان جرنلوں کے خلاف ہو چکے ہیں جو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ کن کن ججوں نے ججوں کو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کو جو ہے دھمکی آئیں پریشر ڈالا گیا کیوں ڈالا گیا کس کی وجہ سے ڈالا گیا حکومت جو ہے ذمہ دار ہے ان کی تو اٹارنی جرنل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے تین ججوں نے جو آج ان کو دکھایا میں آپ کو یہ بات ایک بتا دوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج ہیں جنہوں نے خط لکھا ان کے لیے ایک میرے خیال سے پہلا دروازہ جو ہے انصاف کا کھل چکا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں یہ کھڑے ہو چکے ہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہوں پاکستانیوں اگر آپ کہیں کہ یہ پاکستان طریق انصاف کی لوگوں کی وجہ سے یا وکیلوں کی وجہ سے تو ہرگز نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے ابھی تک خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا یہ اگر ان کے اوپر پریشر آیا ہے ان ججوں کے اوپر سچ بولنا لگے ہیں یہ جج کیونکہ یہ عوام جو آج کچھ سوشل میڈیو کے اوپر کہہ رہی ہے تو جج اس لیے شرما چکے ہیں یا ان کا ضمیر جاگ چکا ہے لیکن کچھ بھی اچھا ہے زبردست ریمارکس ہیں لیکن یہ عوام کی وجہ سے ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا اسی طرح لیے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ ان ججز کے ساتھ لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ ججز کو ان ججز کو جو ہے انصاف ملے گا آج جو تین جج ملے ہیں ٹھیک ہے آج جو تین جج مل کر بولے ہیں نا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف جو ہے ابھی ریفرنس لانے جیسے آپ کو پتہ ہے مزاہر نقوی کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی بولے تھے تو جسٹس اجازل ایسن کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی حق اور سچ کیلئے بولے تھے تو پھر ان کو استیفہ بھی دینا پڑا یہ کن کی وجہ سے ان جرنیلوں کی وجہ سے جن کے میں آپ کو نام بتا چکا ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ میں ان کے بار بار ابلیسوں کے نام لوں لیکن میں کھل کر بولتا ہوں آپ کو ہر چیز کھل کر بتاتا ہوں میں دوسروں کی طرح نہیں کوئی ان کے نام نہ بتا چکا ہوں کیونکہ یہ طاقتور ہیں یہ مار دیتے ہیں یہ غائب کر دیتے ہیں یہ قتل کر دیتے ہیں کچھ بھی کریں لے ہمیں میں نے وعدہ کیا ہے میں نے وعدہ کیا ہے میں نے حلف لیا ہے اس چیز کا کہ میں آپ کو جو کچھ بھی بتاؤں گا جو ذمہ دار ہوگا کتنا طاقتور ہی کیوں نہیں ہے وہ آسم منیر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم ہے سب کے نام لے کر آپ کو بتاؤں گا تو میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا موت قبول کرنوں گا اپنا وعدہ انشاءاللہ نہیں توڑوں گا جو ججس نے آج ریمارکس دیئے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عوام اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر یہ آپ کی طاقت ہے آپ نے ان کے لیے آواز اٹھاتے رہنا ہے جب تک ان کو انصاف نہ ملے ان کو انصاف ملے گا تو عمران خان کو بھی انصاف ملے گا کیونکہ ان کو انصاف مل گیا یہ جج ازاد ہو گئے ازاد فیصلے دیں گے تو خان صاحب کے بوگس جو جالی جھوٹے کیسس خانکس صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے تو اگلی طریقے کے اوپر دیکھتے ہیں ایٹارنی جرنل کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھنے آپ پروپیگنڈا کیا جائے گا پھر مریم کو بھی خطا آ گیا قاضی فاج عیسیٰ کو بھی آ گیا پہلے ان کو نہیں آئے تھے یہ ریولپنڈی سے آئے ریولپنڈی کے اندر کیا آئے جی ایچ کیو ہے دلشاد اور رشمہ بیج رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ دلشاد اور رشمہ فرشتے ہیں یا جھن ہیں کہ وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہوتا تو یہ جائے لوگ ہیں یہی کرتے ہیں میں آپ کو سیدھا کھل کر ہر چیز بتا دیتا ہوں اس دیے کہ آپ کو کوئی شک نہ رہے ہیں تو ان کو بھی جو لیٹر آیا مریم کو بھی آپ کو پتا ہے پہلے نہیں آیا لیکن ابھی انہوں نے معاملہ دبانا ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے ابھی بھی انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں وہ مریم کو بھی آیا وہ قاضی فائد عیسیٰ کو بھی آیا وہ فلان کو بھی آیا وہ شباز شریف کو بھی آ گیا وہ زرداری کو بھی آ گیا دیکھیں یہ کوئی ویسے ہی کوئی عام سا بندہ کوئی ایسے ہی جائل ہے کوئی پاگل ہے کوئی منٹل ہے جو ایسے بیج رہا ہے تو اس کے چکر میں اس کیس کو دبا جائے لیکن آج جو ریمارکس عطر منللہ صاحب نے لیے منصور علی شاہ نے لیے مندوخیل صاحب ہیں عائشہ ملک صاحب ہیں ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے انہوں نے جو آج ریمارکس دیئے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کیس انشاءاللہ حق اور سچ کی طرف جا رہا ہے حق اور سچ انشاءاللہ باطل آنا ہے تو آپ نے ججز کا ساتھ ضرور دینا ہے اگر اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے لیے لڑتی عمران خان بہت بڑا لی رہی ہے اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے تو پی ٹی آئی لڑتی ہے خان صاحب کے لیے تو خان صاحب کب کے باہر آ چکے ہوتے ہیں میں آپ کو گرنڈی سے کہتا ہوں لیکن جو ان لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب رمضان کے اندر باہر آنے والے ہیں آپ ان کے ابھی گرمان پکڑیں یوٹیوب کے اوپر جو آپ کو بتاتے تھے میڈیا کے اوپر جو آپ کو بتاتے تھے کہ خان صاحب رمضان کے اندر جیل سے باہر آنے والے ہیں تو میں واحد شخص صاحب میں نے آپ کو کہا تھا خان صاحب رمضان تو کیا رمضان کے بعد بھی سات سے آٹھ مہینے دس مہینے خان صاحب کو انہوں نے جیل کے اندر رکھنا ہے کیونکہ خان صاحب کے خلاف جو ہیں ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ بھی جو ہیں ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ٹاؤٹ ہیں یہ بوٹ چاٹنے والے اندر لوگ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں ابھی بھی تو ان کی وجہ سے خان صاحب باہر نہیں آ سکتے تو اگلی خبر کے اوپر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات پھر ایک کلیر کرتا جائے ہوں شیرف ذل مروت صاحب نے ابھی جو بات کی ہے نا کہ میں پتھان ہوں تو اس لیے پنجابی مجھ سے جلتے ہیں شیرف ذل مروت صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے یہ چورن جو آپ ابھی بیچ رہے ہیں میں دیکھیں آپ کہیں گے شیرف ذل مروت کے ساتھ جس وقت شیرف ذل مروت جس وقت تک صحیح تھے تو میں اس وقت تک ان کو سپورٹ کرتا رہا کہ شیرف ذل کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا تھا اور میں کہتا تھا نہیں یہ ٹھیک ہیں لیکن وہ بالکل اس وقت تک وہ بالکل ٹھیک تھے جس وقت انہوں نے خود اپنے موں سے چیزیں کہنا شروع ہوئی نا تو پھر میں نے کہا تھا کہ ابھی ابھی کھل کر ان کے لیے بولنا چاہیے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ امران خان کی وجہ سے ہیں یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہیں یعنی کہ یہ پنجابیوں کو وہی بات کہہ رہے ہیں جو جرنیل پچھتر سال سے پشتون اور پنجابیوں کو لڑا رہے ہیں کہ پشتون آپ کے خلاف ہیں اور پشتونوں کو کہہ رہے ہیں پنجابی آپ کے خلاف ہیں تو اس لیے ان کو الگ الگ رکھ کر یہ جو ہیں آپ کے اوپر رول کرتے رہے ہیں آپ کے اوپر حکم چلاتے رہے ہیں یہ پچھتر سال آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہا اور پشتونوں کو بھی میں کہتا ہوں پنجابیوں کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے کبھی بھی الگ نہیں ہونا آپ نے ایک جھٹ ہو کر رہے ہیں تو خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے اگر ہم کہیں کہ پنجابی الگ ہو جائیں تو خان صاحب باہر آ جائیں گے پشتون الگ ہو جائیں تو خان صاحب باہر آئیں گے نہیں آپ کی ساری طاقت جو ہے اکٹھی ہوگی ان جرنیلوں کے خلاف ان پی ڈی ایم کے جو چودہ پارٹیوں کا ٹولہ ہے بانبتی کا کمبہ ان کے خلاف سب آپ پاکستانی اکٹھے ہوں گے بطور پاکستانی تو خان صاحب بھی بہت جلد باہر آئیں گے عدالتوں کے ذریعے آئیں گے لیکن پریشر آپ کا ہوگا تو ہر عدالت مانے گی کہ واقعی بڑا لیٹر ہے ان کو مجبور ہونا پڑے گا ان کو جرنیلوں کے حکم جوتی کی نوک کے اوپر رکھنے پڑیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اب عوام ہمارے خلاف ہو رہی ہے تو ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے تو یہ پریشر آپ عوام کو ہوتا ہے پی ٹی آئی کا نہیں خان صاحب خود باہر ہوں وہ بات علاق ہے لیکن ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی پریشر نہیں ڈالا تو شرف ظلمروت صاحب کو اس بیان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کیونکہ جرنیلوں کا بیان وہ جو بیانیاں جرنیلوں کا ہوتا تھا پنجابیوں پشتنوں کو علاقہ لگ کرو تو وہی شرف ظلمروت صاحب نے بات کیے تو پھر اسی وجہ سے ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں اسی لئے آپ نے پنجاب کے اندر جلسے نہیں کیا اسی لئے آپ نے چھے اپریل کا جو جلسہ ہے یہ منسوع کیا ہے یہ آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں اس لئے خان صاحب نے آپ سے جو ہے فوکل پرسن کی جو رکنی کمیٹی تھی اس کے اندر سے آپ کا نام اسی لئے نکالا اسی لئے خان صاحب نے شرف ظلمروت صاحب کو ڈانٹا یہ مجھے میں آپ کو کنفرم خبر بتا رہا ہوں تو اس جیہی کام ہوا تو اس سے زیادہ میں آپ کے کچھ نہیں کہتا لگ لیکن اگر شرف ظلمروت صاحب نے معافی نہ مانگی قوم سے پاکستانیوں سے کیونکہ یہ امران خان کے سپورٹر ہیں یہ شرف ظلمروت کے نہیں ہیں تو خان صاحب سے اس لئے شرف ظلمروت صاحب جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم بات کرتے نہیں گے انشاءاللہ تو اگر چلسے جسٹس اجاز جسٹس اجاز اسحاق کو سلام یہ ہوتا ہے جوابی وار یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے زبردست تگڑے جا جائیں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے آج کیا کہا ہے سمی ابراہیم کا جو نام ایسی ایل کے دالا ہوا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے بیچ میں غلطی بھی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ غلطی کیا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی سمی ابراہیم کا نام ایسی ایل کے اوپر ڈالا ہوا تھا کس نے وزیر داخلہ نے پھر جسٹس اسحاق جو ہیں جسٹس اسحاق صاحب انہوں نے جو ہے سیکٹری داخلہ کو طلب کیا ایک گھنٹے کے اندر اندر گیارہ بجے تک انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہو جائیں سیکٹری داخلہ پیش نہیں ہوا پھر جو ہے اس کو جرمانہ کیا گیا پچاس ہزار کے مچالکہ اس کے ساتھ ان کا ارسٹ وارنٹ جاری کیے گئے قابل زمانت قابل زمانت نہیں ہونے چاہیے تھے جب تک ان کو یہ ڈیل دیں گے تو یہ لوگ نہیں سن رہیں گے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں بوٹ چاٹنے والے ہیں ان کی کوئی جورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے سمی ابراہیم کا نام جو ہے امران ریاض کا نام جو ہے یہ نہ پولیس نے ڈالا ہوا ہے نہ ایف آئیے نے ڈالا ہوا ہے کسی نے ادارے نے نہیں ڈالا ہوا یہ جرنیلوں نے ڈالا ہوا ہے آسم منیر صاحب نے ڈلوایا ہوا ہے نظیم انجم صاحب نے ڈلوایا ہوا ہم ہر کسی کے لئے لڑیں گے چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے جس کے ساتھ غلط ہوگا جو کام جو کر رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ آپ کو یہ شخص کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ انہوں نے ڈالوایا ہوا ہے نام ان کا پھر جو ہیں وہ سیکرٹری داخلہ تو نہیں پیش ہوئے البتہ پولیس کے جو کہنا میں ڈی جی ڈی جی صاحب جو ہیں ایف آئیے کے وہ پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہم نے تو نکال دیا نام لیکن جب اسلام آباد پولیس نے جو ہے ڈلوایا ہوا ہے یہ نام تو انہوں نے کہا انہوں نے کیوں ڈلوایا ہوا ہمیں نہیں پتا ہے یہ کیوں ڈلوایا ہوا ہے ان سے پتا چلے گا تو اب یہ سیکرٹری داخلہ کو جو اختیارات ہیں آپ کو پتا ہے اس کو ہر چیز کا معلوم ہوتا ہے کس کا نام ایسیل کے اوپر ہے وزری داخلہ کو معلوم ہوتا ہے تو جب اسلام آباد کا کون سا پولیس والا کون سا ڈی جی کون سا ایف آئیے کا اہلکار کون شخص اس کو ڈلواتا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کی لسٹ کے اندر وہ چیزیں ڈل رہی ہیں آپ کے انڈر ہیں وہ چیزیں آپ کے زیرے زیرے استعمال ہیں وہ چیزیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون کر کے جاتا ہے یہ کون کرواتا ہے تو پتا ہوتا ہے ان کو پتا ہے ان جرنیلوں کیا ہے نام نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے ٹاؤٹ ہیں بوٹ چارٹنے والے ہیں تو جسٹر ساکھ صاحب نے جو ہے ان کے مچلکے پچاس ہزار کے مچلکے جو جاری کیے قابل زمانت جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیے قابل زمانت نہیں ہونے چاہیے تھے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے کیا پتا جائج اچھے سمجھتے ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب تک ان کے اوپر صحیح ان کو لطاڑا نہیں جائے گا یہ جو ڈی سیز ہیں یہ جو وزر داخلہ ہیں سیکٹری داخلہ ہیں جب تک ان کو کھچیں گے نہیں آپ تو ان کو شرم نہیں آنی ان کو پتا ہے کہ ہم ہمارے اوپر اگر توہین عدالت لگ بھی جانی ہے تو قاضی فاجر اس نے بچا لینا ہے پھر آگے ہمارے جرنیل ہیں جو ہیں جن کے ہم بوٹ چاڑتے ہیں انہوں نے ہمیں بچا لینا ہے تو جب تک ایک کو آپ لٹکائیں گے نہیں اُلٹا صحیح طریقے سے جس کو سمجھ آنے چاہیے کہ واقعی لٹکایا ہے عدالت نے تو تب تک ان لوگوں نے سیدھا نہیں ہونا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے سمی ابراہیم صاحب کا نام وہ ابھی جو اسلام آباد پولیس کی بات آ رہی وہ نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں اگلی سماعت کے اوپر کیا ہوتا ہے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن چیزیں جو جا رہی ہیں اچھی کے طرف جا رہی ہیں لیکن اچھا ہوگا یہ جرنیل ہونے دیں گے وہ ہے عوام کی طاقت ٹھیک ہیں ابھی بھی عوام اگر خاموش ہو گئی بیٹھ گئی گھروں میں جیسے کل اپنے آپ کے تحت عوام نکلی نہ زبردست عوام نکلی کیونکہ عوام کو بھی ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں یہ بھی ملے ہوئے ان فرہانوں سے ان یزیدوں سے اس لیے لوگ کل اپنے آپ کے تحت نکلے لیکن آپ نے دیکھنا رہا لاور اسلام آباد راول پنڈی پشاور سارے اگر آپ لوگ لگائیں تو علاقوں میں جاتے ہیں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیزیں پھر نظر آنی لگ جاتی ہیں میں آپ کو کیا کہوں وہ بات موہ کے اوپر آگئی تھی لیکن کبھی کبھی لیڈیز پی دیکھتی ہیں چیزیں تو نہیں بولنی چاہیے ایسی بات لیکن ابھی ان کی پتلون جو ہے وہ گلی ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو اس نے ایک دن ہمارا گربان ان کے ہاتھ جو ہے ہمارے گربان تک پڑ گئے تو پھر ہم نے نہیں بیچنا اس لیے چیزیں جو ہے ڈاؤن ہوچے جاری ہیں لیکن دو تین ججز میں آپ کو بتا دوں سلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر آج بولیں آپ نے دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے ان کو اب آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اکیلے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے خلاف جو ہیں کام کروائی ڈال دیں گے قاضی فائز عیسیٰ جرنیل اور ایمپورٹر حکومت تو ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں اگر آپ کو لگے ہم نے آپ کو حق اور سچ بتایا حق اور سچ کی بات کیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ ان ابلیسوں کے خلاف فرہنوں کے خلاف ہماری آواز جو ہے مضبوط ہو سکے آپ کے ایک کلک سے ان ابلیسوں کے خلاف ہماری آواز بہت مضبوط ہو جاتی ہے ایک ایک بندہ جب جوڑتا ہے تو پھر وہ قطرے قطرے سے دریاہ بنتا ہے تو اب تک کے لیے تنہیں اپنا خیار رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ